متکبر جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ایک مرتبہ اممہ آشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر ایک اچھا سا کپڑا پینا اور خوش ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اممہ آشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے اس نے اممہ آشیہ کو دیکھا اور کہا کہ تو اس کپڑوں کو اتار دیں اس کپڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کیونکہ اممہ آشیہ خوش ہو رہی تھی اور اممہ آشیہ کو تعجب ہو رہا تھا عجب ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر نے اس وجہ سے کہا تو اممہ آشیہ نے پوچھا کیوں کہا کہ تجھے اس کپڑوں کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی جب تک یہ تیرے جسم پر یہ کپڑا رہ گا اللہ تعالیٰ تیری طرف نظر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو حضرت اممہ آشیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا قرطہ نکالا اور اس کو صدقہ کر دیا تو جب صدقہ کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اممہ آشیہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جو یہ تُو نے صدقہ کر دیا نا یہ تیرے عجب کا کفارہ ہے یعنی جو تجھے خوشی محسوس جو تجھے تکبر محسوس ہوا اس کا کفارہ ہے میرے دوستو دیکھو حضرت اممہ آشیہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کی بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے اس کی ازواج متحرات میں سے لیکن اس کو جب ابو بکر نے کہا کہ تجھے اس کپوں میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ تیری طرف رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو اممہ آشیہ نے اپنا وہ کرتہ اتار کر صدقہ کر دیا تو میرے دوستو ہم بھی دیکھیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر تکبر میں آ جاتے ہیں متقبرانہ انداز میں لفظ بول دیتے ہیں کہ تیرے پاس ہے کیا میرے پاس پانچ سو اکڑ زمین ہے میرے پاس گاڑیاں ہیں میرے پاس بنگلے بھائی جو متقبر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگائے نہیں اٹھاتا موسیقی